موسیقی تو وہاں سے اس کو کور کروں بڑی پیاری سیڑھیاں اتر کی آئیتی خیر کیمرہ ہی نہیں آن ہوا کیا کر سکتے ہیں بھئی چلیں کوئی بات نہیں اور یہاں پہ آپ ذرا سردی دیکھیں گھروں کی چھتوں پہ کس طرح ساری جو آنا وہ سنو کٹھی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے اس وجہ سے چلیں جی گھر پہ آئی اور آتے ساتھ سب سے پہلے میں نے پی لیا گرم گرم پانی ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں گرم پانی دین اس کے بعد ہم نے کی اپنے لیے انڈیشنڈے بوائل چائے بنائی گرمہ گرم تھوڑے سے نٹس لیے اور بیٹھ کے بس اپنے ناشتے کو انجوائے کیا ساتھ میں نے صورت الرحمان لگا لی تھی اور تلاوت سن رہی تھی ساتھ میں ترجمہ کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ آپ جب سنتے ہیں آپ کو صحیح والی سمجھ بھی آتی ہے تاکہ سننے کا فائدہ بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم سن کیا رہے ہیں خیر یہاں پہ میں آپ کو اپنی ساکس دکھا رہتی کہ بہت ٹھنڈ تھی باہر اور پھر میں نے ساکس نہیں ہتا رہی تھی پہلے طرح ناشتہ نشتہ کر لیں آرام سے پھر اچھا جی یہ وہ چاکلٹس ہیں جو آدم صاحب لی تھی مارکٹ سے اور آپ کو ہوم ٹور میں نے آفر کی تھی کہ یہ آپ کے لیے ہیں بلکہ تو یہاں پہ یہ میں نے پہلے سے ریکارڈ کیا ہوا تھا اور یہ دو تین دن کی کٹھی میرے پاس جو ہے نا ریکارڈنگ ہے تو یہ ایک ہی بلوگ میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ آج کل چاکلٹس بھی کرسمنس کے حوالے سے ہی ساری آئی ہوئی ہیں اچھا جی یہاں پہ ہمارا کھانا ریڈی تھا چینے چاول انٹ سالٹ ویڈ سالٹ ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو دکھایا نہیں اس لئے میں نے کہا سب ہی بناتے ہیں سب کو بتا ہے بس ٹھیک ہے انڈ پہ آپ کو دکھاؤں گے میں نے کیا بنایا ہے نا چلیں جی یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں یہ ہو گئی نیکسٹ مارنگ سہی ہے یہاں پہ ہم سب سے پہلے بنا لیتے ہیں دیسی کھی اور یہ بن رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی تھم نیلو ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں نے آج آپ کے ساتھ جو شیئرنگ کرنی ہے وہ بھی میں آپ سے کروں گی لیکن بعد میں کروں گی پہلے ہم تھوڑے سے کام ختم کر لیں اپنے مین میں اور یہاں پہ مجھے گرمت سالہ بھی ریڈی کرنا تھا اور وہ بھی میں نے اس کے لئے ساری پلیٹ ایک بنائی اور میں اصل میں بہت زیادہ نہیں بنا کر رکھتی ہوں اتنا سا بناتی ہوں یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے پھر میں دوبارہ دوبارہ بنا لیتی ہوں جب مجھے چاہیے ہوتا ہے نا خیر یہاں پر لانڈری بھی ہونے والی تھی میں نے کہا چلیں گے بھی جو نا مشین کو آن کر لیتے ہیں اچھا یہاں پر یہ جو ملی کوئی ڈال دی ہونا یہ کپڑوں کو ایک تو سوفٹ بھی کر دیتا ہے اور ساتھ میں بہت اچھی سی فریننس بھی آ جاتی ہے لیں جی اس کے بعد ہم کپڑوں کا سپیشل پرفیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ڈالتی ہوں اور اس کے ساتھ پورے گھر میں ایسے ہوتا ہے بعد میں جیسے نا مزے آ گئے ہیں بہت زیادہ فریننس اچھی والی آ جاتی ہے اب یہاں پہ گھینٹا تو چلنی تھی ہماری مشین کیونکہ آٹومیٹک مشین کی ٹائمنگ ساہر ہوتی ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے سیٹی نہیں کر سکتے ہاں کم ٹائم میں بھی کپڑے واش ہوتے ہیں بہت بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں میں نے کر کے دیکھا ہوا ہے ہاں اگر کم ہونا یا ایک ایک دفعہ پہنے ہو تو بس وہ 15 منٹس میں واش کر کے 20 منٹس والا فارغ کرو تو بہرحال یہاں پر یہ مشین ریڈی ہو گئی ہماری چل پڑی ہے چلیں جی دوبارہ سے ہم اپنے کچن میں آتے ہیں اور یہ فش میں دکھا رہی تھی آپ کو پیکٹ کہ یہ والی فش میں یوز کرتی ہوں ایک دوسری بھی ہے وہ بھی میں نے شیئر کی ہوئی تھی 950 گرامز ہے یہ اور ساتھ میں یہ لیڈل کی ہے اچھا پھر اس کو بنانا بھی ہے لیکن وہ بعد میں بنائیں گے تھوڑی یہ دی فروز ہو جائے پھر ابھی تو ظاہر اتنی جلدی کچھ بھی نہیں اس کا ہو سکتا تپکٹ واسے میں نے باہر رکھ دیا تھا اور یہاں پر ولیفہ ڈاکٹر کے پاس جائے ہوئے تھے وہ لوگ واپس آئے میں بھائی چانس ونڈوں میں آئی تو مجھے کے دونوں نظر آگئے میں نے کہا جلدی سے ایفا پالر ٹیسٹ کرواتے ہیں تم کرویں اچھا جی یہاں پر افا ڈاکٹر پر گئی تھی افا کا نام گلہ بہت خراب ہوا تھا تو خیر یہ دونوں ایک جیسے گئے تھے ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہیں ہے ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں ہے کہ ہم ایمرجنسی میں کچھ لکھوا لیں کچھ ٹیبلٹس وغیرہ اس کو بول کے کہ بھئی پین بہت ہے لیکن ایسی واپس آکے تھے دونوں پر اپوائنمنٹ دوسرے ڈاکٹر کی لے کے سپیشلسٹ کو دکھانا ہے اس نے کہا آپ جا کے دکھائیں اس کو خیر جی یہاں پر میں بنا رہتی رول اور وہ بھی بالکل آلو اس میں چھتے ہیں وہ چیف گیسٹ تھے اور اس کے اندر میں نے تھوڑی تھوڑی سی ویڈز ایڈ کر کے یہ دیکھیں فائنلی آپ کے سامنے اور یہاں پر آپ نے پیچھے آدم کی آرٹیفیشل سمائل شیک کی ہے جب بچوں کو کہا جائے نا کہ ہاں آپ کی ویڈیو بن رہی ہے تو وہ دیکھو کتے مزے کی سمائل دے رہے ہوتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے بچپن جناب اچھا جی یہاں سے اب ہم لیتے ہیں دھنیا پودینہ کیونکہ یہ جو انسی چیز ہے یہ اکثر ایسی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ میرے تو کچن میں یہ کمی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا یوز بہت ہو رہا ہوتا ہے یوز کیس بہت زیادہ جس وجہ سے پھر یہ ختم ہو جاتا ہوتا ہے تو اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے خیر جی یہاں سے ہم دھنیا پودینہ لیتے ہیں اچھا جی ویجیٹیبلز دیکھیں کتنی یہ سب سیلڈ ویلڈ کتنے فریش لگ رہے ہیں اچھا مجھے آپ لوگ یہ بتائیں ایک سوال میرا ہے آپ لوگوں سے کہ فروٹ کوئی مطلب ویجیٹیبلز میں ساری لیمن جو ہے وہ ویجیٹیبلز میں آتا ہے یا فروٹس میں آتا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اچھا یہاں پر میں آپ کو دیکھار تھی یہ سرکہ ہوتا ہے یہ سب یہاں پر آرام سے مل جاتا ہے اور بہت حلال مل جاتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے چلیں جی باہر نکلتے ہیں اور باہر کا موسم دیکھیں کیسے کا ہو رہا ہے ٹریز چیک کریں سارے یہ گنجے ہو گئے ہیں بیچارے اچھا یہ اس طرح بھی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں ظاہر ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے مطابق ابھی یہ اس طرح اچھے لگ رہے ہیں اور سمر میں یہ بھرے بھرے اچھے لگیں گے خیر سارے گنجے نہیں ہوئے پتہ نہیں سینٹر میں کچھ ابھی رہ گئے ہیں اچھا میں تھوڑی تھوڑی ویڈیو بناتی ہے آرکھ کی راستے میں میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں روڈز اصل میں یہ خالی ہیں ہماری گھر کے پاس جو ایک مطلب وہ پول ہوتا ہے نا سمجھ لیں وہ راستہ بند ہے اور یہاں پہ روڈز بھی خالی ہوتے ہیں اس کے خالی ہونے کی وجہ یہی ہے جو ایک ہی راستہ کھلا ہوگا ہے بس ادھر ہی لوگ جاتے ہیں خیر جی یہاں پر میں گھر پہ پہنچ گئی تھی اور چلیں جی گھر آ کے پھر ہم نے کرنے کامی ہے کر کے بھی جاتے کامے اور آ کے بھی کامی کرنے لیں جی یہاں پر آدم کو اس کے پپا نے گلوز کے ساتھ یہ بلونز بنا دیئے تھے اور آدم اتنا ایکسائٹڈ تھا بس وکٹریز سے بنا بنا کے سب کو دکھا رہا تھا یہ افا اور آدم لگے ہوئے تھے یہاں پر ہماری یوکی سردرد افا کو اپنے لینے تھے وائٹیمنز تو افا نے کہا کہ ماما میں آپ کے لئے گلاس ریڈی کرتی ہوں ایسپرینہ سے اور ایک اپنے لئے بھی ریڈی کرتی ہوں میں نے کہا ہو سکتا ہے ہماری سردرد ٹھیک ہو جائے افا میری سپیشلی مل کے خوشی کے ساتھ دوائی کھاتے لیکن پھر بھی نہیں ہوئی تھی یہ بڑے رام سے اپنے پورا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا کے جاتی ہے خیر پھر میں نے کھانے کے بعد جناب ایک دفعہ پھر پیراسٹمول کھائی تھی اتنی جلدی درد نہیں جانے والی تھی ٹھیک ہے یہاں پر ہم اب فیشل ایڈی کرتے ہیں اچھا جو آپ ٹائٹل اور تھم نیل سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیا میں گوڈ نیوز آپ کے لئے ریکھا ہوں کافی باتیں میں نے کر لی ہیں میں نے یہ سوچا ہے ہم ایسا کرتے ہیں یوٹیوب پہ سب ایک دوسرے کو کرتے ہیں سپورٹ ٹھیک ہے مجھے آپ لوگوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں آپ لوگوں کو کوئی لالچ دے رہی ہوں بلکل بھی نہیں اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ بھی کامیاب ہوں اور میں بھی کامیاب ہوں ٹھیک ہے کہ آپ لوگ جو مجھے سبسکرائب کرے گا ریل آپ لوگوں نے کوئی غلط نکام نہیں کرنا غلط سمین کوئی مطلب کہہ دیں ہم نے سبسکرائب کر لیا لیکن کیا نہیں ہے اس کے پیچھے یہ چیز ہوگی کہ آپ لوگ جو مجھے ولوگز آپ لوگوں میں سے بھی بناتا ہوگا اس کے لئے یہ آفر ہوگی کہ ڈیلی بیسس پہ جو مجھے سب سے پہلے کومنٹ کرے گا اس کا میں ڈیلی اپنی ویڈیو میں نام لوں گی جب جب میں ویڈیو بناوں گی مجھے جس ویڈیو میں پہلا کومنٹ آیا ہوگا اس مطلب ولوگنگ چینل کا میں نام لیا کروں گی ٹھیک ہے ہم میری ساری بات سمجھ گئے ہوں گے اس سے جناب اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے صرف سین ہی ہے کہ سب کو جو ہے نا آگے نکلنا ہے اب یوٹیوب کے اوپر سلسلے تھوڑے سے اس طرح کے بن گئے میں کہ جو لوگ پرانے ہیں جن لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہی بس آگے جاتے جا رہے ہیں اور جو رہ گئے ہیں بیچارے ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو خیر میں نے سوچا ہم اس طرح سے کرتے ہیں سب مل چل کے آگے بڑھتے ہیں چلیں جی یہاں پر ویڈیو کا انڈ اور اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور پھر کومنٹس میں آپ بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسے لگا ہے پھر ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ